دوستو اگر آپ بیوی راٹ کولی کو ایک اچھا کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو بھارت بنا پاکستان کا ورلڈ کپ دوہزارتیس کا چودہ مقابلہ شروع ہو چکا ہے دوستو اس مقابلے میں عمد آباد کے میدانوں پر روئی شرمانے بابر آزم کے غلاف ٹوز جیتا اور پہلے گیند بازی کو چنا امام الحق و عبداللہ شفیق سلامی بلے باز بن کرائے دونوں کے بیچ میں شروعاتی چالیس رن تک تو اچھی سہاجے داری ہوئی لین جیسے بمراہ کو ہٹا کر سراج کو لائے گیا آتے ہی سراج نے سامنے کی گیند رکھی گیند لگ گئی پیٹس پر عبداللہ شفیق کے اور ایمپیر نے آؤٹ دیا انہوں نے ریویو نہیں لیا جس گلتے بیس رن منع کر چوبیس گیندوں کا سامنا کرتے شفیق آؤٹ ہو گئے دوستو ان کے بعد بابا رازم اور دوسرے سلامی بلے باز امام الحق اچھی بلے بازی میدان پر کر ہی رہے تھے تب ہی چھتیس رن پر ہر دیکھ پانڈ ہے کہ اس باہر جاتی ہوئی گیند پر ایس زیبیٹ ہے امام الحق اور کیل راہول نے شاندار کیچ لو پگلی دوسری ویگر گیری دوسرے سلامی بلے باز امام الحق چھتیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد آئے میدان پر بابا رازم اور محمد رزوان دونوں کے بیچ میں تابر دوڑ بلے بازی ہوئی دوستو دونوں کے بیچ میں اسی رنوں کی سائیداری بھی ہو گئی اور اسی چوکے کو لگا کر بابا رازم نے اپنا بہترین اردشا تک بھی اس مقابلے میں پورا کر لیا لین ٹھیک اردشا تک لگانے کے اگلے ہی اور میں سیراج کی سندراتی ہوئی گیند پر اس سرے بولڈ ہوئے بابا رازم اور بڑی ویگٹ گواہ بیڑھے دوستو ان کے بعد بلے بازی کرنے ہیں عبداللہ شفیق اور محمد رزوان بھی پچاس رن ناباغ ہیں ایک سو ساٹھ رن پر تین ویگٹ گٹ چکے ہیں پاکستان کی ٹیم کے لین دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم میں مقابلہ جیتے گی بھارت یا اپنی پاکستان اس کا جواب ہمیں کومنٹ بتائیں دوستو لائک میدان پر ویراد کو لی کچھ ایسا اشارہ کر رہے تھے ہم پیار کی طرف بتاتا ہے آپ کو پوری بات تب تک ویڈیو کو کر دیجے لائک اور چینل کو کر دیجے سبسکرائب دوستو آج بھارت اور پاکستان کا ورلڈ کپ دوہزار تیس کا ایک اور رومانچک مقابلہ شروع ہوا دوستو اس مقابلے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پاکستان کی طرف سے دو بڑے ویگٹ ستر رن پر گر چکے تھے دوستو آج سب ہی کو بتا دے لگن گیند بازی دھیمی ہونے کے کاران سلو رن ریڈ کی وجہ سے دوستو آج بھارت اور پاکستان کا مہا مقابلہ تھا ورلڈ کپ دوہزار تیس کا جس میں کپتان بھارتی ٹیم کے رویش شرما نے ٹوس کو جھیت لیا تھا اور جیت کر گیند بازی کو چنا تھا عبداللہ شفیق وائی معمول حق نے شروعاتی تین اووروں میں جم کر بلے بازی کی اور بنا کوئی ویکٹ کو یہ تابر توڑو بلے بازی کر رہے تھے دونوں کی پڑنشیب چالیس رنگی ہو چکی تھی رویش شرما پریشان ہو چکے تھے ویسے وقت پر واپس سے سیراج کو لانی کی مانگ کی ویرات گولی نے رویش شرما کے ساتھ اور بتایا دو سو محمد سیراج کے ایک ہی اور میں لگاتار تین بانڈری لگائی پاکستان نے دو سو آج بھارت بنا پاکستان کا ورلڈ کپ دو ہزارتیس کا مہا مقابلہ شروع ہوا جس میں ٹوزیتر بھارتی ریم کے کپتان رویش شرما نے گیند بازو چنی اور پاکستان کو پہلے بلے بازی کے لیے بلایا دو سو دوسرا اوور لے کر آیا اس مقابلے کا محمد سیراج اور ایک ہی اور کی شروعاتی دو گیندوں پر دو چوکے لگا دیا امام الحق نے اگلی گیند سیراج نے ڈاٹ کر دی لیکن تیسری گیند کو جیسے ہی پھیکا سیراج نے تو امام الحق نے اسے بھی سامنے کا شوٹ کھیلا اور یہ بھی گیند گئی بانڈری کے اور جس کے جلدے چار گیندوں پر شروعاتی تین بانڈری جڑ دی امام الحق نے اور جم کر پٹائی ہوئی سیراج کی پہلے ہی اور میں ان کے دوستو لیکن اس مقابلے میں پاکستان کی شروعات اچھی ہوئی دونوں ہی سلامی بلے بازوں نے سیراج اور بمراہ کو جم کر دھویا شروعاتی دو اوروں تک اس کے بعد اچھی گیند بازی ہوئی لیکن پاکستان نے بکتے نہیں گوائی لیکن دوستو آب بار دیریم کی اس گیند بازی کو دس منسکتہ نمبر دی دوستو اگر آب بیبراٹ گولی اور روئی شرما کو اچھے کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو بھارت برام پاکستان کا ورلڈ کپ دوہزار تیس کا مہا مقابلہ شروع ہو چکا ہے احمدواد کے نریندرمودی کرکیٹ سٹیڈیم میں دونوں ہی ٹیمیں آم نے سامنے آئی دو پہر دو پجے سے مقابلہ شروع ہونے والا تھا ایک گھنٹہ پہلے اوپننگ سرے منی ہوئی جو کی ٹی وی پر نہیں بتانے والی تھی صرف سٹیڈیم کے درشکوں کے لیے تھی دوستو بابر آزم اور روئی شرما ٹاوس کیلئے آئے ٹاوس اچھا لگیا اور روئی شرما کی جھولی میں ٹاوس گیرا پچھ کو مددے نظر رکھتے ہوئے گیند بازی کو چنار ہوئی شرما نے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 میں صرف ایک بدلاب ہوا ہے اشان کی شن کی جگہ پلائنگ 11 میں شبمن گل ڈینگو سے واپس آ چکے ہیں تو وہیں پاکستان کی ٹیم میں کوئی بدلاب نہیں ہوا ہے جیسے شرلنگا کے سامنے ٹیم تھی وہی پلائنگ 11 لے کر پاکستان کی ٹیم بھارت کے خلاف اُدری ہے دوستو مہران میں پوری تریجہ سے جم کر لوگ آئے ہیں لین دوستو آپ اس مقابلے کو دس منسکنے نمبر دیں گے میں کونے پتا